آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکت پہ سر نہ جھکھایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی اوہم اللہ ہم نے شہدوانا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہلے پہلے بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور اور میری جو حضرات کی عداب کی وجہ تھی قبول کو شکریہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھی اس کو پسند کیا میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ جو ہوں گے حضرات کی عداب کی بہت ضرورت ہے اس لیے میں حضرات کی عداب کی ویڈیو برانا شروع کی اب میں حضرات نمبر تین سے سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ پہلے دو حضرات کی عداب میں آپ کو بتا چکی ہوں آج ہم عداب نمبر تین سے شروع کرتی ہوں کہ عداب نمبر تین یہ ہے کہ جس قبلے میں بھی حاضرات ہونی چاہیے یا حاضرات و جنات کی ہونی چاہیے وہ قبلہ پاک صاف ہو وہاں پہ ذرا سے بھی کسکی نہ ہو کھوڑک کھوڑا چیز نہ ہو پیاس لسن ادب ادب یہ اس طرح کوئی چیز کا استعمال نہ کیا گیا ہو اس قبلے میں کوئی فاہشی کانا مووی فلم کوئی ایسا کام نہ کیا گیا ہو جو لاپاپنا پسند ہو اور شراب نوشی جیسا گناہ نہ ہوا ہو اس قبلے میں ٹی وی یا ٹیپ یا موبائل کہ اندر گانے یا اسی کوئی چیز نہ چلتے ہوں اور کسی بھی قسم کا برا کام نہ ہوتا ہو بلکہ پاک صاف ہو اور نہ ہی محکر تباک نوشی جینل سموکنگ سیکٹر اور کسی بھی چیزیں نہ ہو اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی کہ نہ ہی حاضرات کے کمرے میں یا حاضرات کتے وقت کمرے میں کوئی شخص سگرٹ پیے تباہو نوشی یا پان کھائے یا کوئی ایسی پشپوش جو مستمی ہوں جو حاضرات کو حاضر کرنے میں تکلیف کو آہوری ہوں ایسی کچھیں استعمال نہ کریں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ضروری ہے نہ ہی حاضرات پر کمرے میں ٹی وی چلا ہو ٹیپ رکارٹر چلے ہو نہ ہی کوئی برا کام ہو نہ کوئی خواہش بات کی جائے جیواز میں تو اس کمرے میں بولنا بھی نہیں جائے پاک صاف ہونا چاہیے اگر بتی سے ہمیشہ مہک تو ہونا چاہیے جب بھی حاضرات کریں تو کمر سے کام چھے سے آٹھ اگر رہتی ہیں ضرور سے گئے تاکہ خوشبور سے کمرہ کاک ہو جائے اور موتر ہو جائے کیونکہ ادربتی میں ایسے اجزاء شامل کی جاتے ہیں جب بھولوں کے ہوتے ہیں وہ بہت باک ہوتے ہیں اس میں کوئی ایزاء پرفیم یا ایسے کوئی سپریل نہیں استعمال کی جاتی جو حرام ہر اس جگہ پر ٹی وی کا اس لئے کیونکہ حاضرات کو ایسے چیزیں پسند میں ہوئی گناہوں کے کمرے میں آتے ہیں ٹی وی تصویریں موبائل کی کانے رنگز رنگ ٹون چھنٹ ہوتے ہیں جب بھول کری لگتے ہیں تو پلیز اس چیزیں احتیاط کریں کمرہ بلکل بند ہو اگر کوئی روشن ڈال یا جنگلہ بزارہ ہو تو حاضرات کرواتے وقت اس کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی روشنی وہاں سے نہ گزرے حاضرات تو جنات کے وقت کمرے میں کوئی شکل سکروں سے نہ ہی بھی تو بیتر ہے اور اگر خود بیتا ہوں تو بیتری حاضرات نہ کروائیں جب تک تین سے چار بھنٹے نہ گزر جائیں باغوزہ ہوں زیادہ کہتے ہیں تو گرش کر لیں یا مسواد کر لیں تو اس کے بعد حاضرات کروائیں تک تباہ کمرشی کے لئے چیز کی سمیل نہ آئیں خود تو اتر لگا کے اچھی طرح پرفیوم میں لگانا خوشبو لگانے لیں پرفیوم میں ایسے جائے استعمال ہوتے ہیں ہمیں بتا نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہوتے ہیں تو وہ اچھی استعمال نہیں کریں پھولوں کے اتر ملتے ہیں تو آپ استعمال کریں کریں اور کوئی ایسی بری چیز وہاں پر نہ چلیں جس سے حاضرات ہونے میں تنگ تکلیف ہو اور نہ ہی کمرے کے اندر کا ایسا کلنڈر یا کوئی ایسی تصویر جس پر کسی بری عورت کی تصویر یا کسی برہنہ اور کی تصویر تنگی ہو یا کوئی فہن شہسی کچھ ایک لگی ہو جس سے بنا کا ضمع ہو یہ تفصیلیں آداب ہیں لازمان سن لیں گھور سے سن لیں جب حاضرات کروائیں تو یہ آداب کا خیال لکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی نہ کم نہیں ہوگی جو لوگ ان چیزوں کا آداب کا خیال نہیں رکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ پاکی کے میں ہر وقت پاک ہونا ہی حاضرات جب آپ اس نپاس حاضرات ہو جائیں گے یا آنے لگ جائیں گے حاضرات جنات کی روحیں تو پھر آپ کو اسی اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا وہ خود بھی آپ کو اسی اس کا خیال رکھنے کو کہیں گے بعض وقت حاضرات کی کمرے میں کسی جس طرح کے ساتھ ہو اس کے خوش مجھنے یا پھر لبان کے جو لبان لے کے وہ کوئلے تحقا کے اس میں لبان کے تھوڑی سے پتی ہے یا لبان کو دار کے اس کے دھونی کمرے میں دیں اس سے بھی کمرہ پاک صاف ہو جائے گا اور اگر بطی بھی جس طرح میں نے کہا ہے چھے سے آٹھ ہر بطی لازمینٹ صرف آئے نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عداد گیارہ ہیں تو گیارہ اگر بطی زیادہ موتبر ہیں تو گیارہ اگر بطی آپ جلا سکتے ہیں اور جو عمل کرنے ملا ہے یا عمل کے لئے ضروری ہے وہ اپنی نیت باق صاف رکھیں اور خدمت خلق کے نیت سے اللہ کے مخلوق سے حاضرات و جنات سے فائدہ بنچانی جائزے سے حاضرات کروائے 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 یہ نہیں کہ اپنے ہی میں کروانے کے لئے حاضرات کروائے اپنی مشکل آسان کروائے کروائے دوگوں کے مشکل بھی آسان کیجئے گا جب حاضرات حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو چاہئے کہ خدمت خلق جیسے میں اپنی مدد کرنا چاہتی ہوں میں حاضرات مل چاہتی ہوں کہ آپ کو نظر آئے آپ پھر مدد کی جائے اس طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کسی کی مدد کریں جو کوئی دکھے پریشانت ہے یا ان کی مدد کریں یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ اچھے کاموں سے لیں گے یعنی کہ ان سے کوئی برا سا کام ہی لیں گے جن سے وہ ناراض ہیں ان کے ناراض کے بہت تکلیف تو ہوتی ہیں یا پھر دیو اتنا ٹو جاتے ہیں کہ حاضرات حاصل بھی نہیں ہوتے خاص کر جو نباکی یا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس تو حاضرات بلکل بے میں آنا پسند کرتے ہیں اور خوشبوں میں لگاتے ہیں یا مہک نہیں ان کے پاس آتے ہیں تو حاضرات کا نظور نہیں ہوتا وہ خوشبوں کے ایسے جیسے اس بلاب کے دھول وہ خوشبوں پھوٹتے ہیں تو حاضرات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر خوشبوں پھوٹ رہی ہوگی وہاں پر وہ ٹوٹ پھٹتے ہیں یہ لازمہ آپ نے کرنا ہے تاکہ ہمیں دیکھیں حاضرات کرویتے لکہ نیت اس میں بار پر کہاں جا رہا ہے کہ نیت صاف ہونا چاہیے یعنی کہ ویلد کام کے لئے حاضرات کرویتے ہیں تماشاں دکھانے کی نیت کبھی نہیں ہونی چاہیے اس سے جو مقلین خواہ ہوتے ہیں جو حاضرات زندہ اور مقلات ظاہر ہیں حاضرات کی جو ہوتی ہیں وہ جنات ہیں ٹھیک ہے جنات سے پھر سے ان کی کئی روئے مقلات ہیں اور کئی روئے پریوں کی ہیں کئی روئے پریزادوں کی ہیں کئی روئے تو باشر شہنشاہ پرستان کی ہیں تو احتیاط بڑھتی ہے گا بہت بہت مہربانی ہوگی اگر آپ احتیاط بڑھتیں گے تو نہیں تو پھر وہ خوفا جب ہوتے ہیں تو پھر جو عامل ہوتا ہے یا جو عامل کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پنچھا سکتے ہیں جب ہم کسی کو نقصان پنچھائیں گے تو وہ آگے سے تکلیف تو ہونے بھی دے گا نا جیسے اگر ہم کسی ہوا ہاتھ لگا ہم کسی ایسے جانے ہوا ہاتھ لگتے ہیں جیسے ہمیں خدشہ ہو وہ پلٹ کے بار ضرور کرتا ہے جو عامل ہے عامل کسی بھی ترے کسی سکال ادا کرنے کے بعد تجربہ کسی بچے میں حاضرات کر سکتا ہے یا وہ خود بہت تجربہ کر سکتا ہے حاضرات کے نصول کا اگر بچہ نہیں ہے پاس تو وہ خود حاضرات کے نصول کا کر سکتا ہے وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے صرف اسی وقت انہیں پر حاضرات کا نصول کر سکتا ہے کب سارے دنیا سارے خود کر تہہ جاتی ہے تو پھر حاضرات کا نصول جلدی آدمی پر ہو جاتا ہے اگر کوئی بچہ نہ ملے تو حاضرات وہ خود اپنے پر کر کے دیکھ سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں کوئی اہم اہم نقصانات بھی پہن سکتے ہیں اگر تو آپ ان کو ناراض کرتے ہیں آپ ان سے غلط کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں بار بار کر رہے ہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ لیجئے اگر اس سے نہ تکلیف ہوں اور اگر آپ سکتا کیے بغیر بھی حاضرات کرویں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہو جائیں گے وہ کسی بچے پر آپ کروا کے دیکھے گا انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے میں نے وہ جو پہلے والا آپ کو حاضرات کا جو ایسا میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا نیچے کمنٹس اس میں ڈسکرپشن میں بھی اس کے لئے تھا تو وہ آپ کسی بچے پر کروا کے دیکھیں بغیر زکاة کے حاضرات کا ہے ایک دن پر الگ آئے ہیں ٹھیک ہے پھر خاص کر آپ اس کو نو چندی جمعیرات کو سٹارٹ کریں تو نو چندی جمعیرات کا میں تفصیلہ نے ایک ویڈیو بنا کے پسٹ کر لیں گے نو چندی جمعیرات کس کو کہتے ہیں جو کمیاب ہوں گے ٹھیک ہے حاضر بچے پر کروا سکتے ہیں اسی وقت بھی کوئی اہم سوال ذہن میں لکھیں حاضرات پر وقت اپنے ذہن میں جو یہ سوال ہیں بلات میں لکھ لیں اپنے کیا کیا بوچ نام سے اور موکلین سے ہم کا جواہ تلو فرمائیں جیسا بوچیں گے جیسا جواہ ملے گا آپ کو کوئی ایسی بات غلط نہیں بتائیں گے جس سے آپ کو یہ وہ کے بعد میں آپ کے ہیں کہ یہ تمہیں غلط بتا رہے تھے یہ کوئی سچی باتیں بتائیں گے جس طرح سے ہم نہیں کہتے ہیں حاضرات پر وقت جائیں انشاءالکہ ہم ابھی آپ کے قدم چھوئے گے اور دوسرا اسی کے ساتھ احتوال کرتے ہیں اپنا خیال دکھیں گے مجھے اجازہ دیجئے گا دعا میں یاد دکھیں گا اور میرے سن کو سسکیاب کمانگا اور شیئر کریں کمٹس کریں پلیز پلیز یہ میں دوبارہ پھر لے رہا ہوں تاکہ کافی سارے جو آپ کو فالس ہوئے تو پھر انشاءاللہ حاضرات میں کرنے میں بھی آپ کو ایک ادھیچسکی بھی ہوگی اور مذہب ہی گا اسی کے ساتھ کاریاشا کو اجازہ دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اور ان دعا میں کر دیں گے آپ کے نا باپ ہیں بھائی کہ جتنے بھی تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ کو ختم ہوا دیں اور جتنے بھی آپ کو تکلیف پریشانی ہیں اللہ کی حکم سے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ